اسلام علیکم میں ہوں اشاہ گول اور آپ دیکھ رہے ہیں سنگاپوری سٹیچنگ سینٹر یہ اتنا پیارا سا ایپ لکر ڈیزائن یقیناً آپ بھی بنانا چاہیں گے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن پریس کرنا تو بلکل مت بھولیے گا چلیے ویڈیو کی طرف سب سے پہلے آپ نے ایک ان چڑھائی والی پٹیاں کاٹ لینی ہے اس سے زیادہ چوڑی اپلک بہت دوری لگتی ہے یہ پٹیاں میں نے کٹنگ کرنی ہے اور آپ نے ایک چھوٹا سا تکونی شیپ کا کٹنگ کر لینا ہے تاکہ ہم اچھے سے اپلک یہ دیکھیں یہ چھوٹا سا تکون میں نے پہلے سے ہی کٹنگ کر کے رکھا ہوا تھا ڈیر ڈنج کا میں نے نشان لگایا اس کے بعد اس تکون کو ٹریس کر لینا ہے کارنز کا خیال کرتے ہوئے یہ چھوٹا سا ہی میں نے کٹنگ کیا تھا آپ نے زیادہ بڑا کٹنگ نہیں کرنا ورنہ بہت بورا لگے گا زیادہ بڑی چیز کبھی بھی اچھی نہیں لگتی چھوٹی نفیس چیزیں زیادہ اچھی لگتی ہیں اس تکون کی جو انچائی تھی وہ آدھا انچ ایک پوائنٹ تھی انچائی جو تھی وہ آدھا انچ ایک پوائنٹ تھی اور چڑائی آپ اپنے حساب سے رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے ڈیر ڈنج کا فاصلہ رکھ کر یہ سارے ٹکون ٹریس کرتے جانا ہے آسان سا کام ہے لیکن موسٹی کیا ہو جاتا ہے ٹکون کا کارنر ہی صحیح نہیں بنتا جس کی وجہ سے اس کی کٹنگ بھی اچھی نہیں ہوتی اور سارا ڈیزائن گیا خو کھاتے تو ہم نے اپنا ڈیزائن پرفیکٹ بنانا ہے بلکل پروفیشل انداز میں تو میں آپ کو ساری ٹپس اور ٹرکس دیتی رہوں گی بھئی آپ کی دیری موجود ہے آپ کو ہر چیز بتانے کے لیے تو ٹینشن کاہے کو تو ٹینشن تو ہم نے بلکل نہیں لینی بہت آسانی کے ساتھ میں نے یہ سارا کچھ ٹریس کر لیا ہے تو اس کے بعد یہ بہت ہی مزے کے ساتھ کا ٹنکر لینے ہے جیسے میں کر رہی ہوں ایک طرف سے دائیں طرف سے کٹ لگایا اور ایک بائیں طرف سے کٹ لگایا اور یہ سارے ٹکون ہم نے نکالتے جانا ہے اس کو سموسا بھی کہتے ہیں سموسا کٹ اور پہاڑیاں بھی کہہ لیتے ہیں اور ٹرائنگل بھی کہہ لیتے ہیں تو یہ ٹرائنگل ہم نے ساری نکال دینی ہے یہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں تو یہ ہمارا ڈیزائن کٹنگ ہو گیا سیم آپ نے ساری پٹیاں ایزے ہی کٹنگ کر لینی ہے یہ دیکھئے میں نے سارے ڈیزائن کٹنگ کر لی اب آپ نے وہ کپڑا لے لینا ہے جس پہ ہم نے اپلک کرنی ہے سوری جس کی ہم نے اپلک کرنی ہے تو میں نے ان سب کو چپکا لیا ہے اب آپ نے دائیں اور بائیں دونوں سائر سے ہاف ہاف انچ رکھ کر ان کو کٹنگ کر لینا ہے ذرا سپائی سے کٹنگ کرنا ہے اور آدھا انچ رکھ لینا ہے تاکہ کچھا کرتے ہوئے ہمیں کسی ویرسم کا کوئی مسئلہ نہ ہو آدھا انچ نہ رکھیں ایک پیر ایک پیر ہوتا ہے تین پوائنٹ کا تین پوائنٹ کپڑا تو لازمی رکھیں تاکہ ہمیں سوی تھاگے کا کام کرتے ہوئے آسانی ہو ساری پٹیاں کٹنگ ہو گئی ہیں بلکل جہاں پہ اس کی نوک ہے وہاں تک کٹ لگانے ہیں سب پٹیوں کے ایسے ہی کٹ لگا دینی ہیں تاکہ آپ کا کام جل سے جل مکمل ہو جائے میں نے سب کے کٹ لگا لیے ہیں یہ دیکھیں بلکل اینڈ تک جہاں پہ کونہ ہے نا بلکل وہاں تک کٹ لگانا ہے کٹ لگا لیا اس کے بعد آپ نے سوی تھاگہ لینا ہے سنگل تھاگہ لینا ہے اور ایسے جیسے میں کچھا کر رہی ہوں اسے ان چھوٹے چھوٹے ٹانکیں اٹھاتے ہوئے آدھا انچ کے ٹانکیں اٹھاتے ہوئے آپ نے کچھا کرنا شروع کرنا ہے کچھا کرتے ہوئے کافی ٹائم لگ جاتا ہے لیکن کچھا کیے وغیر تو بھئی گزارہ ہی نہیں ہے اس سے آپ کی ایسے بہت ہی خوبصورت بنے گی بہت نیٹ بنے گی اگر آپ پروفیشنل کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے پانچ سے دس میٹ ایکسٹرا ٹائم دینا پڑے گا لیکن اگر اپنا وقت بچانا چاہتے ہیں اور اپنے کام میں کام چوری کرنا چاہتے ہیں اپنے کام میں ڈنڈی مارنا چاہتے ہیں پھر تو کبھی بھی آپ پروفیشنل انداز میں کام نہیں کر سکتے بہت کچھ پانے کے لیے تھوڑا بہت توک ہونا پڑتا ہے نا تو ایسے ہی ہمیں اپنے پانچ سے دس میٹ اپنے کام کو دینے پڑیں گے یہ دیکھئے صرف دس میٹ میں نے لگے تھے اور ہماری ساری اپلک تیار ہو چکی ہے کتنی اچھی اور نیٹ لگ رہی ہے نا صرف کچھا کرنے کی وجہ سے آپ چاہتے اس کو پریس کر کے اوٹ نیٹ کر سکتے ہیں لیکن نہیں میں نے پریس نہیں کیا تھا یہ ویسے ہی بہت نیٹ تھی اب ہم نے کیا کیا ہے یہ ہمارا الٹا حصہ ہے جو ہماری شرٹ ہے نا وہ اس کی یہ بیک سائٹ ہے یہ ہم نے بیک سائٹ لے لی الٹا حصہ اپنی طرف رکھ لیا اور جیسے میں نے اپلک رکھی ہے ویسے ہی آپ نے رکھنا ہے میں نے سینٹر کا خاص خیال رکھنا میرا جو کارنر تھا میں نے وہ بلکل سینٹر میں رکھا آپ کو سمجھانے کے لیے میں بتا رہی ہوں بلکل سینٹر میں رکھ کر پہلے میں دائیں طرف سلائی لگا رہی ہوں پھر بائیں طرف لگاؤں گی لیکن اگر آپ کچھا کر لیں تو آپ ٹوٹلی پہلے ہی پوری ایک سلائی لگا سکتے ہیں دائیں اور بائیں علیدہ علیدہ سلائی لگانے کی ضرورت نہیں ہے اس کے علاوہ آپ نے مکمل آدھائیں سلائی میں ضرور لینا ہے تاکہ مضبوطی کے ساتھ اپلک اپنی جگہ پہ جمعی رہے اگر آپ تھوڑا کپڑا لیں گے اور خدا نا خاص تھا دھاگے نکلنے والا سٹوف ہوا تو سالے دھاگے نکل جائیں گے ایک دھلائی میں اور آپ کی اپلک بیکار ہو جائے گی اس لئے آدھائیں تو سلائی میں لازمی لینا ہے دائیں سائیڈ سے ہم نے سلائی لگا لی ہے اور اب ہم نے بائیں سائیڈ سے سلائی لگانی ہے سینٹر کا خاص خیال میں نے اس لئے رکھا تھا کہ پھر ڈیزائن بہت خوبصورت لگتا ہے جہاں سے ہم نے سائیڈوں سے موڑنا ہے ایک جیسا دونوں طرف سے موڑا جاتا ہے اور ڈیزائن بلکل ایکول آپ کے دامن کا بہت ہی پیارا لگتا ہے تو اس لئے آپ گول کٹاؤ کٹ ورک بنائیں ٹرائنگل کٹ ورک بنائیں کوئی بھی کٹ ورک بنائیں تو سینٹر کا خاص خیال رکھا کریں دامن میں خاص طور پر تو وہ بہت اچھا لگتا ہے یہ دیکھئے ہم نے الٹی کمیز پر ایسے آدھا انچ سلائی لیتے ہوئے اپنی اپلک کو اس کے ساتھ اٹیچ کر لیا ہے اب ہم اس کو سیدھی طرف پر اٹھائیں گے بہت ہی آسان کام ہوتا ہے اپلک لگانا اس کے لئے بس ہمیں اپنا ذہن حاضر رکھنا ہے اور اپنے ہاتھوں کو حرکت میں رکھنا ہے اور اپنے ٹائم کا تو بلکل بھی خیال نہیں کرنا کہ ہائے دس منٹ زیادہ لگے ہائے آدھا گھنٹہ زیادہ لگے ایسا کچھ بھی نہیں سوچنا یہ دیکھئے اب ہم نے بلکل سیدھی طرف اپنی اپلک کو پلٹا لیا ہے اور ہم نے کنارے کی سلائی لگانی ہے کنارے کی سلائی بہت صاف ستری لگانی ہے اس میں جگہ جگہ پہ کارنرز ہیں تو کارنرز کا خاص خیال رکھنا ہے کارنرز کے سر بلکل کونے میں آکے آپ کی سوئی رکنی چاہیے اس کے بعد آپ نے اپنی ڈریکشن چینج کرنی ہے تو اس بات کا خیال رکھنا ہے جتنی اچھی سلائی لگی ہوگی اتنا زیادہ کام نیٹ لگا ہوگا جتنا آپ کی سلائی ڈانس کرتی ہوگی ناغن ڈانس اتنا زیادہ ڈیزائن برا لگے گا تو اس چھوٹی چھوٹی باتوں کا خاص خیال رکھتے ہوئے آپ نے کنارے کی سلائی لگانی ہے کنارے کی سلائی لگانے کے بعد آپ نے یہ جو کچھے والے دھاگے تھے سارے کٹ کٹ کے چھوٹے کٹنگ کر کے نکالنے ہیں آپ نے ایسا بلکل نہیں کرنا کہ ایک ہی دھاگہ لمبا کھینچ کر کچھا ریموو کرنے کی کوشش کرنی ہے ورنہ کپڑا پھٹ جاتا ہے اس لئے آپ نے کٹس لگا کر ریموو کرنی ہے اور اس طرح کر لینا ہے دیکھئے کتنی آسانی کے ساتھ کتنی خوبصورت ایپلک تیار ہو گئی ہے امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ویڈیو کو لائک کر دیجئے کمنٹ کر دیجئے میری حوصلہ حفظائی ہو جاتی ہے اور یہ جو ابھی آپ کو ڈیزائن نظر آئے گا سائٹس لائی میں یہ ویڈیو بھی میں اپلوڈ کر چکی ہوں آپ کو اینڈ سکرین پر یہ ویڈیو مل جائے گی تو بہت شکریہ آپ میرے چینل پر آئے اور وزٹ کیا ملتے ہیں نئی ویڈیو میں اللہ حافظ